الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ اما عباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علا الذین من قبلكم لعلكم تتقون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السوم جنت رب شرح لصدری ویسر لعمری وحلل اقدت من لسانی یفتہ قولی رمضان المبارک کی آمد آمد ہے انقریب یہ عظیم الشان مہینہ ہمارے اوپر سائف اگن ہونے والا ہے یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے مطالق نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر عظیم و شہر مبارک یہ بڑی عظمت اور بڑی برکت والا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مواسات قرار دیا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غمخواریہ اور ہمدردی کا مہینہ قرار دیا ہے یہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا بدلہ جنت ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کے مطالق نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیعتین کو جھکڑ دیے جاتے ہیں باند دیے جاتے ہیں رمضان المبارک یہ عظیم مہینہ ہے اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصومو جنتن روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈال آئے اس کے ذریعے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پاتا ہے رمضان المبارک کے حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس میں ایک فرض کا عجر و ثواب ستر فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے کے حوالے سے اس کا پہلا عشرہ پہلے دس دن ابتدائی آیام یہ رحمتوں کے آیام ہیں اس میں اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں پر خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے اس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اس میں رب ذو الجلال اپنے بنہدار بندوں کو اور ان کی گناہوں کو بخش دیتا ہے ان کو معاف کر دیتا ہے اور ان کی